اسلام علیکم ویلکم بیک میں ہوں تاہر کیسے آپ ٹیکس ٹرانزیشن کو استعمال کر کے اپنی ویڈیو کو سینیمیٹک لک دے سکتے ہیں یہ جاننے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تو آئیں جلدی سے کمپیوٹر سکرین پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم کیپ کٹ کو استعمال کر کے سینیمیٹک لک والی ٹیکس ٹرانزیشن بنا سکتے ہیں سبس پہلے آپ نے کیپ کٹ کو اپنے پی سی میں اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے نیو پروجیکٹ کرنا ہے نیو پروجیکٹ بنانے کے بعد آپ نے کلک کرنی ہے ٹیکس ٹیب کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے ڈیفال ٹیکس والی آپشن آپ کے سامنے آ جائے گی پلس کے سائن کے اوپر آپ کلک کریں گے پلس کے سائن کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے ایک نئی ٹیکس لیئر آپ کی ٹائم لائن میں ایڈ ہو جائے گی اس ٹیکس لیئر کو آپ نے ڈریک کر کے راؤنڈ باؤٹ 15 سیکنڈز تک لے جانا ہے تو یہ ہم نے اس کو 15 سیکنڈ کے راؤنڈ باؤٹ سیٹ کر دیا ہے اس کے بعد اب آپ نے اس کے اوپر وہ ٹیکس ٹائپ کرنا ہے جس کے اوپر یہ ٹرانزیشن آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے کرنے کے بعد ہم یہاں پہ فوریسٹ ٹائپ کر لیں گے کرنے کے بعد آپ نے فونٹ پہ چلے جانا ہے اور یہاں سے وہ فونٹ سٹائل سیلیکٹ کرنا ہے جو تھوڑا سا بڑا اور اٹریکٹیو آپ کو نظر آئے تو یہ والا فونٹ ہم سٹائل یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد فونٹ سائز آپ نے انکریز کر کے فل سکرین پہ لے جانا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اسی ٹیکس لیئر کے اوپر کلک کرنی ہے کرنے کے بعد رائٹ سائیڈ پہ ٹاپ پہ آپ نے جا کے اینیمیشن کے اوپر کلک کرنی ہے اور یہاں سے ہم نے اینیمیشن جو سیلیکٹ کرنی ہے وہ ہمارے پاس ہے فلپ تو یہاں سے ہم فلپ والی ایک اینیمیشن ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہاں سے یہ والی فلپنگ والی اینیمیشن جو ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہ اینیمیشن آپ کے ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی ہو جائے گی اب آپ نے اس کی ڈیوریشن بڑا دینی ہے تو ہماری ویڈیو کی جو ڈیوریشن ہے وہ راؤنڈ آباؤٹ سکس سیکنڈ سیٹ کر دیں گے تو یہاں سے ہم اس کو ڈریک کریں گے اور سکس سیکنڈ جو ہے اس کی اینیمیشن سیٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح آپ کا ٹیکس سکرین کے اوپر اپیر ہوگا اینیمیشن لگانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنا ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایکسپورٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے لوکیشن سیٹ کر کے یہاں پہ ویڈیو کا کوئی بھی نام جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں تو فار ایزمپل ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں ٹیکسٹ اس کے بعد اس کو آپ نے ایکسپورٹ کر دینا ہے ویڈیو ایکسپورٹ ہونے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اوپر ونڈو میں جانا ہے لیفٹ سائٹ پہ اور امپورٹ کے اوپر کلک کرنی ہے یہاں سے آپ نے اس ویڈیو کو امپورٹ کر لینا ہے جو ابھی آپ نے ایکسپورٹ کی ہے تو یہ ہماری ٹیکسٹ ویڈیو ہے اس کو ہم اپنے پروژیکٹ میں ایمپورٹ کریں گے ایمپورٹ کرنے کے بعد اس کو ڈریک کر کے ہم ٹائم لائن کے اوپر رکھ دیں گے اس کے بعد یہ جو لیئر ہم نے بنای تھی ٹیکسٹ لیئر والی اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے کی بورٹ سے تو یہ ہماری وہ ویڈیو آگی جو ٹیکسٹ والی ہم نے ابھی ایکسپورٹ کی تھی اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے ہم نے ایمپورٹ بھی کوئی اوپر کلک کرنی ہے کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی ایک فوریسٹ والی ویڈیو لے لینی ہے جس میں کوئی دارکت ہے جنگل ہے کوئی اس طرح کا سین ہو اور اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کر کے آپ نے اس کو ڈریک کرنا ہے اور اس کو رکھنا ہے آپ نے ٹیکسٹ لیئر کے نیچے اوپر نہیں آپ نے اس کو رکھنا ٹیکسٹ لیئر کو اٹھا کے آپ نے اوپر والی لیئر میں لے جانا ہے اور جو آپ کی ویڈیو والی لیئر ہے اس کو آپ نے ٹیکسٹ کے نیچے ڈراؤپ کرنا ہے اس کے کے اوپر ہی یہاں پہ آڈیو ٹیپ کے اوپر کلک کریں گے کرنے کے بعد یہاں سے آپ کوئی بھی جو بھی آپ کو آڈیو چاہیے وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو فار ایزمپل یہاں سے ہم یہ والی جو آڈیو ہے اسی کو ہم سیلیکٹ کر لیں گے یہاں سے اس کو ڈرائگ کریں گے ڈرائگ کر کے ہم اپنی ویڈیو کے نیچے اس کو اڈیجسٹ کر لیں گے اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہماری ٹیکس لیئر ہے یہاں سے آپ نے گوھر سے دیکھ لینا ہے جو ہماری ٹیکس لیئر ہے اس کی اوپر آپ نے کلک کرنی ہے کلک کریں گے تو رائٹ سائیڈ پہ اس ٹیکس لیئر کی کچھ پروپٹیز آپ کو نظر آئیں گی یہاں سے آپ نے چلے جانا ہے بلینڈ آپشن میں بلینڈ آپشن میں جا کے موڈ پہ آپ نے کلک کرنی ہے اور یہاں سے آپ نے لے لینا ہے ملٹی پلائے تو جیسے آپ ملٹی پلائے پہ کلک کریں گے تو سین کچھ اس طرح کا آپ کو نظر آئے گا تو آپ کا جو فوریسٹ ہے وہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا تو اب اس کے بعد نیکسٹ ہم نے سٹارٹ پہ جو جو ٹیکسٹ لے رہا ہے اس کے سٹارٹ کے اوپر آپ نے رکھنا ہے اپنے کرسر کو اور اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے ماسک والی آپشن کے اوپر یہاں پہ تو ماسک والی آپشن پہ جا کے آپ نے سب سے پہلے تو ایک ماسک سیلیکٹ کرنا ہے جس کا نام ہے مرر تو مرر کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس ماسک کو پوری لیئر کے اوپر لے جانا ہے یہاں سے ڈریک کر کے یعنی فل سکرین پوری ونڈو کے اوپر یہ آپ کا ماسک آ جانا چاہیے ماسک لگانے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک کی فریم اپنی ٹیکسٹ والی جو لیئر ہے اس کے سٹارٹ میں ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈریک کرنا ہے اور ڈریک کر کے دیکھنا ہے کہ کب آپ کا ٹیکسٹ پورا جو ہے وہ سکرین پہ آ جاتا ہے جس جگہ آپ کا ٹیکسٹ پورا سکرین پہ آ جائے گا وہاں جا کے آپ نے ایک اور کی فریم ایڈ کر لینا ہے ایک اور کی فریم یہاں پہ ہم نے ایڈ کیا اس کے بعد آپ نے پھر آگے ٹرانسفر ہونا ہے یہاں تک جا کے راؤنڈ باؤڈ یہ ہو جائے گا آپ کا بارہ سیکنڈ بارہ سیکنڈ پہ جا گیا آپ نے دوبارہ سے ایک اور کی فریم ایڈ کر لینا ہے کی فریم ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کا ماسک ہے اس کو یہاں سے آپ نے ڈریک کرنا ہے تھوڑا سا اس کو نیچے لے کے آنا ہے اور اس ماسک کی جو فیدر ہے اس کو آپ نے بڑھا دینا ہے فل کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس ماسک کو بالکل اس طرح ختم کر دینا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ کیا ایفیکٹ اپلائی ہوا ہے تو جیسے ہم اس ویڈیو کو چلائیں گے تو یہ دیکھیں آپ کا ٹیکس جو ہے وہ سکرین پہ آ رہا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ماسک ہے آپ کا وہ نیکس جو آپ نے کی فریم ایڈ کیا تھا وہاں تک جائے گا اور ساتھ ساتھ وہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو جنگل والا سین ہے جو درختوں والا سین ہے وہ بھی آپ کو نظر آنا شروع جائے گا اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے دوبارہ سے اپنی ٹیکس لیئر کے اوپر کلک کریں گے کرنے کے بعد اب آپ نے چلے جانا ہے ویڈیو پہ بیسک پہ بیسک پہ جانے کے بعد اب آپ نے بیسک پہ جانے کے بعد راؤنڈ باؤٹر یہاں پہ اس جگہ اپنی کرسر کو رکھنا ہے اور آپ نے بلینڈ والی آپشن پہ کلک کرنی ہے اور یہاں سے آپ نے ایک کی فریم ایڈ کر لینا ہے اور ایک کی فریم آپ نے ایڈ کرنا ہے اس ٹیکس لیئر کے اینڈ پہ یہاں پہ ایڈ کرنے کے بعد اب اس کی آپ نے اپیسٹی جو ہے اس کو زیرو کر دینا ہے تو یعنی آپ کا ٹیکس جو ہے وہ سکرین سے آہستہ آہستہ ہیڈن ہو جائے گا اب دوبارہ سے دیکھیں یہ ہمارا ٹیکس جو ہے یہ ریویل ہوا یہاں پہ آکے اس کے بعد اب جنگل رویل ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ٹیکس ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہیڈن ہو گیا ہے جنگل کے اندر اب اس کو تھوڑا سا اور سنیمیٹک لک دینے کے لیے ہم کیا کریں گے اسی ٹیکس لیئر پہ رہتے ہوئے اینیمیشن میں جائیں گے اس کے بعد آؤٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم ایک ایسی اینیمیشن سیلیکٹ کریں گے جس میں ہمارا ٹیکس گھوم کے سکرین سے ہیڈن ہوگا تو یہ ہمارے پاس ویل کی ایک اپشن ہے یہاں پہ اس کو ہم کلک کریں گے کرنے کے بعد اس کی ڈیوریشن ہم راؤنڈ آباؤٹ یہاں سے کوئی پانچ سیکنڈ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹیکس جو ہے وہ سکرین سے کچھ اس طرح گعب ہو رہا ہے تو اگر آپ کو یہ والا ٹیکس چاہیے یہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور اپشن بھی ہے روٹیٹ والی ہم روٹیٹ والی یوز کر دیتے ہیں یہ زیادہ بیسٹ ہوگی تو یہ دیکھیں آہستہ آہستہ آپ کا ٹیکس جو ہے وہ اسے ہیڈن ہو رہا ہے اور ساتھ ایک سنیمیٹک لک بھی دے رہا ہے اب ہم جتنی بھی ہماری یہ لیئرز ہیں ان سب کو اڈیسٹ کر لیں گے ٹاپ لیئر کی لیندھ کے لحاظ سے ہماری سنیمیٹک ٹیکس ٹرانزیشن جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے تو اہیں اس کا پریویو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم فل سکرین کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد ہم اس کو پلے کریں گے لٹس سی امید ہے کہ آپ کو کیپ کٹ میں سنیمیٹک ٹیکس ٹرانزیشن کی یہ والی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر بھی کرنا ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں